ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم تو ریلٹی ٹی وی دوستو پوری دنیا میں روزانہ انگنت لوگ فراٹ کا شکار ہوتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں بھی یہی حال ہے کبھی سادہ لوگوں کو میسٹ بھیرا جاتا ہے کہ وہ کوئی انام جیت گئے ہیں اور کبھی گھر کی بیل بجا کر واشنگ پاوڈر خریدنے کے بدلے گاڑی دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے دنیا بھر کی طرح ہمارے ملک میں پونزی سکیمز کے ذریعے بھی لوگوں کو لوٹا جاتا ہے لوگوں سے پیسے لے کر ہر مہینے بھاری منافع دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے یہ لوگ دراصل لوگوں سے لیے گئے پیسوں میں سے ہی ان کو کچھ عرصہ منافع دیتے ہیں اور جب کافی سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ فراڈ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ہی حیرت انگیز فراڈ کے مطالق بتاؤں گا جس میں ایک ایمیل کے ذریعے آسانی سے پورے بینک کو لوٹ لیا گیا جس سے یہ بینک تباہ ہو گیا تھا یہ بینکنگ کی تاریخ کا تیسرا بڑا فراڈ تھا یہ کہانی نائنٹین نائنٹی فائیو میں نائجیریا سے شروع ہوتی ہے ایمیل نوڈے یونین بینک آف نائجیریا میں کبھی ڈائریکٹر تھا اس کے پاس بینک میں کام کرنے کا بہت زیادہ تجربہ موجود تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شریف سا دکھنے والا آدمی کتنا بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے ان دنوں پول اگواما نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر تھا ایمینوڈ نے پول اگواما بن کر یعنی نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر بن کر برازیل میں ایک آدمی کو ایک ایمیل بھیجی اس آدمی کا نام نیلسن ساکاگوچی تھا یہ آدمی بھی بینک میں کام کرتا تھا اور برازیل کے بینک کو نروت سے بینک کا ڈائریکٹر تھا ایمینویل نے اس ایمیل میں نیلسن کو بتایا کہ وہ نائجیریا کے سنٹرل بینک کا گورنر ہے اور اس کے پاس نیلسن کے لیے ایک پلان ہے اس نے ایمیل میں لکھا کہ نائجیریا کی حکومت نائجیریا کے کیپٹل ابو جا میں ایک نیا ائرپورٹ بنا رہی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ برازیل کا یہ بینک اس ائرپورٹ میں پیسے انویسٹ کرے اس نے ایمیل میں یہ بھی لکھا کہ اگر نیلسن کے بینک نے اس ائرپورٹ میں پیسے انویسٹ کیے تو نیلسن کو ایک کروڑ ڈالرز کا کمیشن ملے گا دوستو ان دنوں ایمیل کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا ایمینول ویسے ہی ایک بینکر تھا تو اس نے ایمیل کو اتنے پروفیشنلی لکھا تھا کہ نیلسن جو خود ایک بینکر ڈریکٹر تھا فوراں اس کی باتوں میں آ گیا لیکن اصل بات وہ ایک کروڑ ڈالرز کا کمیشن تھا جس کی لالش نے اس کو اندھا کر دیا اس نے فوراں ایمینول کو ایمیل کا ریپلائی کیا اور اس ایئرپورٹ میں پیسے انویسٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ایمینول کا پلان کامیاب ہو گیا تھا اگلے تین سال تک یہ لوگ ایمیلز کے ذریعے اور کبھی کبھی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ایمینول کے ساتھ کچھ فراڈ لوگ اور بھی اس کی ٹیم میں شامل تھے دوستو ایسا کوئی ایرپورٹ بن ہی نہیں رہا تھا لیکن نیلسن اتنا لالچی ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بات کنفرم کرنے کی بھی زہمت نہیں کی اور اگلے تین سال تک ایمینول کے ہاتھوں بے وکوف بنتا رہا یہ بات یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ صرف ایمیلز پر یقین کر کر اتنے بڑے بینک کے ڈائریکٹر نے نائنٹین نائنٹی فائیو سے نائنٹین نائنٹی ایر تک ایمینول کو اپنے بینک کے دو سو بیالیس ملین ڈالرز ٹرانسفر کر دیئے یعنی چوبیس کروڑ ڈالرز یہ سارے پیسے کیمن آئیلنڈ کے ایک بینک میں ٹرانسفر کیے گئے تھے ایمینول نے صرف ایمیلز کے ذریعے بینکنگ کی تاریخ کا تیسرا بڑا فراد کیا تھا یہ آج کے دور میں بہت بڑی رقم ہے لیکن اس دور میں یہ اتنی زیادہ رقم تھی کہ یہ برازیل کے اس بینک کے کیپٹل کا آدھا حصہ تھا ایمینول اس کے بعد غائب ہو گیا یہ اس بینک کے لیے اتنا بڑا نقصان تھا کہ بینک کو نروٹ سے بینک تباہی کے قریب پہنچ گیا 1998 میں برازیل میں اس واقعے کے اوپر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور پتہ چلا کہ اس بینک کا ڈاریکٹر نیلسن اور کچھ اور سینئر ملازم ایمیلز کے ذریعے بے وقوع بن چکے ہیں نہ تو نائجیریا کے کیپٹل میں کوئی ائرپورٹ بن رہا تھا اور نہ ہی نائجیریا کے سنٹرل بینک کے گورنر نے ان تین سالوں میں اس کو کوئی ایمیل بھیجی تھی ایمینویل کو پکڑنے کے لیے برازیل، نائجیریا، سوٹزیلنڈ اور انگلینڈ کی پولس نے مل کر کام کیا ایمینویل کو کافی عرصے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا دوستو آج بھی دنیا میں لوگوں کو نائجیریا سے ایمیلز بھیری جاتی ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نائجیریا میں ایک بہت بڑا بزنس مین اپنے پیسے آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی نائجیرین پرنس کو شادی کے لیے کوئی لڑکی چاہیے یہ فراڈ لوگ ہر سال کروڑوں ڈالرز دنیا بھر سے لوٹ رہے ہیں یہی کچھ ہمارے اپنے ملک میں بھی ہو رہا ہے بس یہاں واردات کا طریقہ مختلف ہوتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ